ہمارا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیکس سینس کے کسی بھی جرنل میں اپنا پیپر پبلش کرنا ہے اب ٹیکس سینس کے جتنے بھی جرنل ہیں جیسے سی ایم سی ہیں اس کا ریفرنس ٹائل کا ایک مقصود فارمیٹ ہے اگر آپ اس فارمیٹ کو فالو نہیں کرتے تو ہائی چانس ہے کہ آپ کا پیپر ریجیکٹ ہوگا یا آپ کو رویان کے لیے کہا جائے گا کہ آپ کے پرٹیکولر جو ریفرنس ہیں وہ سٹائل کو فالو نہیں کرتے اس وجہ سے آپ کا پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو اس کو اگر ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہمارا جو پیپر ہے جو ہم سامٹ کر رہے ہیں ٹیکس سینس کے جرنل میں تو کیسے ہمارا پیپر جو ہے وہ جلدی جو ہے نا وہ پبلش ہو تو اس کے لیے ہم نے سٹائلز کو فالو کرنا ہے تو اس کے لیے لیٹس پوز میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ڈیمپلیٹ میں نے بنایا ہویا ہے اینڈ نوٹ میں جیسے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے کچھ ٹیمپلیٹ جنریٹ کی ماں ہے تو اس میں ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کیا ہے ٹیکس سینس کا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیکس سینس کے جنلز میں ہم پیپر کے فارمٹ کو کیسے رکھیں گے اور کانفرنس پیپر کے سٹائل کو کیسے رکھیں گے اور بوک چپٹر کو کیسے رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے اینڈ نوٹ پہ اور یہاں پہ ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سب میں یہاں پہ آوٹ پورٹ سٹائل لانا ہے آپ چاہے تو نیو سٹائل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سٹائلز میں جائیں گے تو یہاں پہ تیمپلیٹس میں بیبلو گرافی کے تو یہاں پہ ہمارے پاس تیمپلیٹس کرنے پڑیں گے تو اب اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ داؤں ٹولز پہ تو یہاں پہ already میں نے create کیا ہے ٹیکس شعرنس کے نام سے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب اس کو سیلیکٹ کیا ہے تو اس کو میں نے ایڈیٹ کر لینا ہے تو اب جب ایڈیٹ کروں گا تو بیبلو گرافی کے سٹائلز میرے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں ٹیمپلیٹس میں میں جاؤں گا تو یہ سارے ٹیمپلیٹس میرے پاس ہیں بوک چپٹر کا آیا ہوا ہے کانفرنس کا آیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جنرل میں بھی جائیں گے تو جنرل پیپر کا بھی ہوگا تو یہ سارے سٹائل میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ چاہیں تو جسٹ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک سٹائل کو ایڈٹ کر کے جہاں پہ جنرل ارٹیکلز ہوگا وہاں پہ آپ نے یہ والی جو چیز ہے یہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے تو یہ اس کا پرٹیکلر سٹائل ہے یعنی کہ پہلے آتھر کا نیم آئے گا پھر پیپر کا ٹائٹل آئے گا پھر جنرل نیم اٹیلک ہوگا اور اس کے بعد والیم نمبر ہوگا ایشو نمبر ہوگا پیج نمبر ہوگا پھر ڈیٹ یعنی یئر ہوگا اور اس کے بعد ڈیو آئی نمبر اگر چاہیں تو ہم وہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پبلکیشن یئر ہوگا تو اس ٹیمپلیٹ کو فالو کرنا ہے تو اس کو میں ایک جو ہے نا اگزیمپل کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے فار انسٹنس میں اس پیپر کا سائٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹیکس اینس میں میں نے پیپر جمع کروانا ہے اور اس پیپر کو میں کیا کر رہا ہوں سائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اینڈ نوٹ میں جاؤں گا اس کو یہاں سے اینڈ نوٹ کا ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ریفرنس اور یہاں پہ میں اس کو اوپن کر لوں گا تو اس ٹائل کو میں نے سائٹ کرنا ہے تو میں ورڈ میں آوں گا اور ورڈ میں آکے یہاں پہ اینڈ نوٹ کا ٹائب ہے اینڈ نوٹ کے ٹائب کو سیلیٹ کریں اور یہاں پہ انسٹ کیا کر دیں سائٹیشن تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹائل میں یہاں پہ دیکھیں کہ اگر پانچ سے زیادہ آتھرز ہوں تو وہاں پہ کیا آنا چاہے ای ٹی آل آنا چاہیے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آرہا ہے ٹائٹل آرہا ہے پھر جنرل کا نیم آرہا ہے والیم آرہا ہے پیج نمبر آرہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آرہا ہے آرہا ہے تو اس طرح آپ جو ہے نا وہ پیپر کو سائٹ کر سکتے ہیں اسی طرح میں کسی کانفرنس کو سائٹ کرنا چاہا رہا ہوں پار انسٹنس میرے پاس کانفرنس پیپر ہے تو اس کو میں نے سائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں آتا ہوں اور سائٹ کرتے ہیں کسی کانفرنس پیپر کو اب اس کو میں نے سائٹ کرنا ہے تو میں اس کو یہاں سے پہلے اس کا ریفرنس ڈاؤنلوڈ کروں گا اور اس کو میں نے اینڈ نوٹ میں یہاں پہ سلٹ کر لیا تو اس کو اب سائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں آؤں گا دوبارہ اور اس کو میں کہوں گا let's pause in this article اور اس article کا ریفرنس دینے میں نے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ number of authors آگیا ہیں یا نیم آف آتھرز آگئے اس کے بعد ٹائٹل آگئے اور پھر پرسیڈنگ یعنی کہ اس کانفرنس کی نام آگیا پھر پیج نمبر آگیا اور اس کے بعد یہ آگیا اب یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ بور کرنا ہے جو آپ نے ٹیک سینس کا جو ہے اینڈ نوٹ میں سٹائل وہ کریٹ کی ہوگا تو اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو اب یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ کے سٹائلز جو ہیں وہ جو ریٹ ہوتے جائیں گے ان سارے یعنی کے آرٹیکل کا بک چیپٹر کا اور کانفرنس پیپر کا جو ٹیمپلیٹ ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جسٹ یہاں سے کاؤپی پیسٹ کر کے اس کو وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تھینکیو بہر مچ